بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ ہم نے ایک ایسا الگوریتم لکھنا ہے جو فائنڈ کرے گا سم ایوریج اینڈ پروڈکٹ آف فائل گیون نمبر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا الگوریتم لکھیں گے جو فائنڈ کرے گا فائنڈ دا سم ایوریج اینڈ پروڈکٹ اور فائنڈ نمبر گیون نمبر کے مطلب یہ ہے کہ جب کمپیوٹروں نے پروگرام چلے گا تو کمپیوٹر ہم سے ویلیوز مانگے ہم پروگرام میں کمپیوٹر میں ویلیوز دیں گے اور کمپیوٹر ان کو سم کرے گا سم کرنے سم میں کرے گا یہ الگوریتم تین کام کر رہا ہے ایک پہ یہ سم کائمیریٹ کرے گا دوسرا یہ ایوریج کام کرے گا اور ساتھ ہی اس کے پروڈکٹ بھی مارمون کرے گا سم کا آپ کو پتا ہے کہ ایڈ کرے گا اور ایوریج کام آپ کو یہ ہے ایوریج کام یہاں ایک پاروں نہ لگتا ہوں سمیشن ایوریج کام کرے گا یہ ہمیں بتا ہے کہ جب ہم الگوریتم لکھیں گے تو ہم جسٹ اس کے پوائنٹس نہیں لکھیں گے پوائنٹس سے پہلے ہم لازمی طور پہ سٹیپ 1 دوسری میں سٹیپ 2 دی سری میں سٹیپ 3 سٹیپ 4 سٹیپ 5 آنگارڈ اسی طرح سے ہم جل کے رہے گے تو سٹیپ 1 میں ہم لازمی طور پہ جیسے ہم نے پریریئیس لیکچر کے اندر ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ پارمولیشن آف ہیلگوریتم میں ہم نے یہ سٹیڈی کیا تھا کہ پرسٹ کی ورڈ جو ہے کسی ہیلگوریتم کا وہ سٹارٹ آنا چاہیے سٹارٹ آنگ لگ گیا نمبر نیکسٹ جو اس کے سٹیپ ہے سٹیپ نمبر 2 اب ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ 5 گیمن نمبر یہ بار ہمیں ذہن میں رکھتی ہیں کہ 5 گیمن نمبر ہیں اس کا مدد یہ ہے کہ ہم اس کو دو طرح سے کر سکتے ہیں چاہے تو ہم ایپوٹ اے ڈی سی ڈی کیے یعنی اس طرح سے کامیکس سے سیپرڈ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اور چاہے تو ہم ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ ایپوٹ نمبر یہاں ہم لکھیں گے ایپوٹ نمبر یعنی اس کا مدد یہ ہے کہ یہاں آتے کوئی ایک ایپوٹ نہیں کرتی کیونکہ نمبر کے اوپر کیلیشنز ہوتی ہے اس لیے یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ نمبر کر رہے ہیں یہاں دیکھیں کہ آپ این باند کر سکتے ہیں کاما این ٹو کر سکتے ہیں کاما این تھری کر سکتے ہیں اسی طرح سے این فور کاما این فائل وجہ یہ کہ ہم نے کہا کہ ایپوٹ فائل نمبر فائل نمبر در کے تو فائل نمبر کا تری نمبر کہیں جو ہم 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 پورا نمبر 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 ایسے بھی کر سکتے ہیں a b c a c d b یعنی a c d b تک آپ لے کے اس کو چل سکتے ہیں جتنے پہلے یہ آپ کو کہے گئے ہوگے اسی طرح سے ہم اس کو لے کی چلے تو یہ پہلے دور ہم نے انپوٹ کروا دیا جب یہ پروگرام چلے گا تو کمیوزر کوئی ویلیو انپوٹ کرے گا تو وہ ان ویلیوز اصل بھی ڈیز ویلیوز ویلیوز ان ویلیوز میں آکے سکر ہوگی نیکس step ہم آ رہی یہ ہے set sum to first third step کو ہے set sum to اب ہم ان کو اگر یہاں ہم n1 دیا تھا تو n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 اب یہاں تھوڑا سا یاد دیانی کے لئے بات کر جانوں کہ جو ہم نے فارمولیشن ہم نے پریویس لیکچر کے ہم نے سٹڈی کی اس میں کچھ ورڈ آ رہے ہیں سٹارٹ کا ورڈ بھی آ گیا اسے ہم نے یہاں ویلیوز مانگی جا رہی ہیں یعنی ویلیوز جب یوزر پٹ کرے گا وہ ویلیوز ان ویلیوز جنگر جا جا سٹور ہوں بھی کیونکہ یہ فائیو ویلیوز ہیں اور ویلیوز کے لازمی طور پر اس کا عطور یہ ہے کہ these should be short and meaningful تو یہ ہم نے short ویلیوز طور پر لیے اور ان کو separate دیا بائی کور اس کے بات ہم نے next جو ہمارا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے یہاں کے set کا world کیا ہے this بھی کہ آپ سم کرنا چاہ رہے ہیں جب یہ تمام ویلیوز ان کے اندر سٹور ہوگی سٹور ہونے کے پاس سم ہوگی ان کے اندر کی ویلیو سم ہوگی تو وہ سٹور ہو جائیں سم کے ویلیو کے اندر next اس کا جو step ہمارا وہ ہے step 4 step 4 میں لاغ کی طور پہ ہم اسی طرح سے یہ ایک keyword استعمال کریں گے کہ یہ سم کر اب ہمیں اس کے اندر چاہیے ہمیں product اب ہم لکھیں product 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 2 اور آگے اب ہم product معلوم کرنے کا فارمولہ بتا دوں کہ جتنے بھی numbers ہوں گے جتنے بھی variables ہوں گے ان کو آپ ملٹیپلائے کرنا بھی تو یہ ہم کیا کریں n 1 ملٹیپلائے by n 2 ملٹیپلائے by n 3 ملٹیپلائے by n 4 ملٹیپلائے by n 5 اب جب یہ variables آپ میں ملٹیپلائے ہوں گے تو یہ store ہو جائیں product کے variable کے اندر اور product کا مطلب ہوتا ہے multiply کرنا اور یہ product کے variable میں store ہو جائیں گے یہ دو کام ہم کر چکے ہمیں جیسا کہ یہ بتا جیسے کہ ہم equation نے کہا گیا next ہم ہم نے جو کتاب آپ دی گئی جو ہم سے required ہے وہ ہے کہ ہم کالکلیٹ کریں ایوریج کا فارمولہ میں پہلے وہاں لکھا اور میں نے آپ بتایا کہ تمام numbers کو ہم sum کریں گے then divide کریں total number of average کے اوپر تو اسی طرح سے set keyword ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم لکھنے average آپ average پورا لکھنے آپ کی مرضی ہے آپ AVG بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ variable define کرنے کے rule میں یہ دو باتوں کا بہت زیادہ خیام رکھا جاتا ہے کہ variable should be short but meaningful short بھی ہو کتنا number variable کا نام نہ ہو اور short ہو تو سمجھ بھی آرہ اچھا جی نیکس ہم اس کو کیا کریں گے N1 کو ہم plus تو ہم کر چکے یہ ایک اور طریقہ بھی ہے اس کے در لے ہم دوبارہ ہم سم کر لیتے N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 divided by ہم تمام کو divide کریں by 5 ان کو ہم 5 کے اوپر divide کر دیں جب divide ہم کر چکے گے تو اب ہم نہیں اس کا دے رہا ہے output اتنا calculation کرنے کے بعد کمپیوٹر آت ہو جب یہ program بنانے کے بعد جب program بنائیں گے تو یہ program آپ کو output نہیں دے گا اس کے بعد جب program آئی گے اس کے لیے ہم الازمی طور میں next step کے اندر output location یا keyword استعمال کرنا پڑے اب ہم جو ہمارا step number six ہے اس کے اندر ہم output کا keyword use کر رہے ہیں اور output بھی print کرو کیا print کرو ہیں تین کام سے required تھے تو تین وقت ہم یہاں لکھ دیں سم کام میں سے separate لات نہیں کریں گے اور product کام میں سے separate کرتے ہوئے اور وزید نیکس ہمارے پاس سا average یہ جاں اور نیکس لاز ہماری سی 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 دے ہم اس کو لائے جائے پڑا 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 کریں یا stop کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بات میں دوبارہ ڈیواز کر دوں اس چیز کو مر ہر پڑا پڑا آپ نے کوئی پڑا بنایا نہیں آپ نے بنے بنائے پڑا یوز کیے جب پڑا کوئی پڑا بناتا ہے تو پڑا بنانے سے پہلے ایگوریت میری سکر پڑا یا سکر پڑا